کہ آفشور کمپنی بنانے کا کیس نو روزہ جسمانی ریمان ختم ہو گیا نیپ ٹیم عبدالعلم خان کو لے کر اعتصاب عدالت پہنچی ہے نیپ ٹیم مزید جسمانی ریمان کی استعداہ بھی کرے گی مزید بات کریں گے عرشد علی سے عرشد بتائیے گا نیپ کتنے دن کے ریمان کی استعداہ کر سکتا ہے علیم خان کو نیپ ٹیم لے کر اعتصاب عدالت پہنچی ہے کچھ ہی جوہاں علیم خان کو کمرہ عدالت میں لے جائے گا اس وقت کمرہ عدالت میں علیم خان کو نیپ کی ٹیم نے پہنچا دیا ہے سخت سکیورٹی کے حصار میں نیپ کی ٹیم علیم خان کو کمرہ عدالت میں لے آئی ہے اس وقت سکیورٹی کے کڑے انتظامات کے گئے ہیں اور کارکنوں اور اس کے ساتھ ساپیوں کو کمرہ عدالت میں جانے پہ روک دیا گیا ہے اور اس وقت پولس اور دیگر بکلا اور ساپیوں کے درمیان تلخ کلامی جاری ہے اور عبدالعیم خان کو آج سے آخر روڑا جذبانی رمان کے بعد اس ساپ عدالت کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے اس ساپ عدالت کے جج سید نجمول حسن اس کی سماعت کریں گے سید نجمول حسن جو ہے وہ آج صبح انتظامات کے باعث ہے وہ بھی کمرہ عدالت تک جل کے کمرہ عدالت میں پہنچے کارکنے سخت انتظامات اسکیورٹی کے جانب سے کیے گئے ہیں اور عبدالعیم خان کو کچھ ہی دیر بعد کمرہ عدالت میں لے جائے گا ابھی جو ہے وہ عبدالعیم خان کو نیر کی حراست میں کمرہ عدالت کے باہر جو ہے وہ کھڑا کھڑا کر دیا گیا ہے اور جو اطلاع عدالت کا عملہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے پر سیدے پر موجود ہے اور اس وقت اگر بات کی جائیں سید نجمول حسن کی عدالت میں آج پانچ کیسز جو ہے وہ سماعت کے لیے لگائے گئے ہیں جس میں جو ہے وہ عبدالعیم خان کی جسمانی رمان سے مطلب جو ہے نور روزہ جسمانی رمان جو ہے وہ آج ختم ہو گیا ہے مزید جسمانی رمان کے استعدابی کی جائے گی